سومو لرؤیتہی و افترو لرؤیتہی یہ حدیث کے مطابق علماء کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے چاند کے مطابق روزے رکھو اور اپنے علاقے کے چاند کے مطابق عید کرو لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے چاند کے مطابق ہی عید الفطر اور عید الازحہ مناؤ تو اس میں آپ کی کیا نصیحت ہے صحیح مسئلہیہ انشاءاللہ کہ ہر شہر کا اپنا شہر کے لئے رویت ہے ہر شہر کے لوگ اپنا چاند دیکھیں ہر شہر کا معنی ہے اس مولماء نے تفصیل کی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر چاند جیسے گھڑی ہے یہاں نظر آیا اور داہنے طرف جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں باہنے طرف جتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا فاصلہ اس کا ہوگا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلا جگہ دیکھا گیا تو وہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا اس کے بعد بہت دور جا کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں تو گئے اتنے لوگوں کے لئے جتنے دیکھا ہے وہ لوگ روزہ رکھ ہیں وہ لوگ روزہ رکھ ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ بڑے احتیاط سے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جس نے روزہ رکھا آؤ چاروں طرف وہ دوڑائیں گھوڑے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے جہاں تک سہری کے وقت تک پہنچا سکیں خبر پہنچا دیں وہ لوگ روزہ رکھ ہیں نہیں پہنچا سکیں اس کے بعد والے وہ اپنا الگ دیکھیں گے دوسرے دن دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بھی خبر لگے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو تو روزہ رکھنا ہے سعودیہ کے اعتبار سے روزہ آپ کا ہے معتبر نہیں ہوگا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی اسی طرح کا صافتہ پڑھا کہ ان کی ماں نے کو ریب کو بھیجا کہیں امام معویہ کے پاس حضرت معویہ کے پاس دمشق میں ایک مہینہ آنے کا راستہ ایک مہینہ جانے کا راستہ تو جب آئے تو پوچھا تم کب روزہ وہاں کب روزہ شروع ہوا ہے کہا کہ وہاں روزہ شروع کیا سنیچر کو یومت صرفت کو تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہم لوگوں نے مدینے میں یوم الاحد کو دیکھا ہے یعنی اتوار کے دن تو ہم روزہ رکھیں گے یوم الاحد سے اور توڑیں گے جب ہم دیکھ لیں گے دوسرا چاہد تو یہ ہے طریقہ آخری بات میں کہتا ہوں کہ آپ صرف کچھ لوگ ایسے کیوں آئیں کہ صرف روزے ہی کے لیے پوری دنیا کی وحدت چاہتے ہیں صلات آپ عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں نو بجے مکہ میں کم ہوگی ہو آپ کے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد تو آپ کیوں نہیں انتظار کرتے بارہ بجے عشاء پڑھیں پھر جا کے سوائیں اثر پڑھیں مغرب پڑھیں تمام صلات انہی کے ساتھ پڑھیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اس قسم کے مسائل نکال کر کے اور امت میں خلفشار مچا رہے ہیں تو صحیح ہے کی رہیں ہر جگہ کے رویت کا اعتبار ہوگا جی